ویدیس میں تیرنگے کے سممان کے لیے لڑائی لڑنے والے ویسال جوڑ جلد ہی اپنی جمعی پر لوٹیں گے ویسال جوڑ کی آسٹریلیا جیل سے پندرہ اکتوبر کو ریہائی ہوگی ریہائی کے سمچار ملنے پر پریجنوں میں حرس کی لہر ہے پریجنوں نے اس کے لیے ہریانہ ویکیندر سرکار کا آبھار جتایا ہے ریہائی کا سمچار ملنے پر پریجن فلے نہیں سما رہے ہیں کیونکہ لمبی لڑائی کے بعد بڑی مشکل سے ویسال جوڑ کی جیت ہوئی ہے اور وہ سو دیس لوٹیں گے ویسال کے جگری دوست ساحل نے بتایا کہ سب کا ساتھ ملا اور آج صبح ہی اس کی ریہائی بارے پتا چلا تو حرس کا ماحول ہے لمبی لڑائی تھی استیہ کی ہار ہوئی ہے وہ استیہ کی جیت ہوئی ہے ویسال کے بھائی روی جوڑ نے کہا کہ سب نے ساتھ دیا ہے اب پندرہ اکتوبر کو کابی تابی سے انتجار ہے اور آج صبح ہی ویسال کے آسٹریلیا سے دوست کا فون ہایا جس نے رہائی بارے پریوار کو بتایا ہے روی نے کہا کہ ویسال کے ویدیس سے آتے ہی اس کی سادھی کریں گے اور سہنائی بجے گی چھتی برادری کے بھائیوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے اور جہاں بھی ہم کو جڑت پڑی چھتی برادری کے بھائی نے برپور جتنا ان کا ہو سکے اتنا سا یوگ دیا ہے اور اب پندرہ اکتوبر کو اس کی ویسال کی رہائی ہے تو میں سبھی کو بتائی دینا چاہتا ہوں اور یہ کیول ہمارے پریوار کا نہیں بلکل پورے سماج کا پورے دیش کا ایک ویسیہ ہے اور پورے دیش کو میں بتائی دینا چاہتا ہوں کہ ایک سچے دیش بکت کی پندرہ اکتوبر کو رہائی ہو رہی ہے صبح ساڑھے چھے بجے کے قریب ویسال کے ایک فرینڈ کا فون آتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ پندرہ اکتوبر کو اس کی رہائی ہو جائے گی تو اس نے پوری فیملی کے ساتھ بات کی سبی کو بدای دی اور سب کو حسلہ رکھنے کی امید دی خاص باتچیت تو نہیں ہوئی لیکن بس اس نے یہی بتایا کہ پندرہ اکتوبر کو ریلیز ہو جائے گا جی بلکل پورے گھر میں پوری رشتہ داری میں میں آسپڈوس میں ساری جنگہ ہے خوشی کا محول ہے پچھلے سال ہونی تھی لیکن کووڈ کر کے تو اس کو تھوڑا آ کے سرکاہ دیا تھا تو اس سال دیکھ رہے ہیں کہ سادھی ہو جائے تو کب تک کو تو اس کی ریای ہے تو اس کے بعد جو بھی پہلی فلائٹ ہو گی تو اس کے طورت بعد ہی واپسی ہو جائے تو بیشال سے ہوئی تھی لیکن تھوڑی نیٹورک ایسو کر کے وہاں پہ تو اتنی باتچیت نوی ہے ایک یا دو منٹی باتچیت ہوئی ہے پس اس نے بیشے تو لمبی کول چلنی تھی لیکن نیٹورک کر کے تھوڑے جلدی کٹ ہوگے بس یہی باتچیت ہوئی کہ ہاں ٹھیک ٹھاک ہے اور کیس کے بارے میں تھوڑا بتا ہے کہ پندر اکتوبر کو ریلیز ہو جائے گا پس یہی باتچیت ہوئی اور کول کٹ گئی تھی پوری بار سرکار کا ہریانہ سرکار کا اور ہمارے آسپڈوس کے سبھی ساتھیوں کا چھتی برادری کے سبھی بائیوں کا اور پورے دیش کے لوگوں کا نہیں بلکہ جو بھی دیشوں میں رہ کر بھی کام کر رہے ہیں اور وہاں پر رہ رہے ہیں ان کا بھی بہت برپور شائع ہوگی ملا ویشال کا بچپن کا ساتھیوں ہمارا سہ پارٹی تھا ویشال پریوار میں پورے سماج میں اور جو بھی ساتھی ہیں چھتیس برادری کے سب ہی میں بڑا خوشی کا ماحول ہے جس جس کو یہ خبر پتا لگی سب کے فون آ رہے ہیں صبح سے بہت سب میں خوشی کا سب میں سہا ہے ایک الگ بلکل ایک لمبی لڑائی تھی کچھ دیش ویرودی طاقتوں کے خلاف لڑائی تھی لیکن جیت ہمیشہ ستیہ کی ہوتی ہے اور اس بار بھی ثابت ہوا جیت ستیہ کی ہوئی اور استیہ کی ہار ہوئی دیکھو وہ ایک ابھی اس چیز کا کوئی یہ نہیں ہے کہ اس ڈیٹ کو آئے گا کیونکہ اس کا ابھی وہ انٹرنیشنل مددہ ہے جب بھی فلائٹ ہو گئی جب بھی پوسیبل ہوگا پندرہ تاریخ کے بعد وہ آپ سبی کو بتا دیا جائے گا اس کو ابھی کوئی یہ کنفرم نہیں ہے کہ اس تاریخ کو آئے گا لیکن پندرہ تاریخ کے بعد کبھی بھی آ سکتا ہے گھر واپسی ہو سکتی ہے ہریانہ سرکار 36 برادری نہ کی ایک سماج کا کی ایک سماج کا بچہ ہے اس سماج کا بلکہ پوری 36 برادری اور ہریانہ ہی نہیں انٹرنیشنل سٹوڈنٹس جو ہمارے باہر گئے ہیں جو وشال کے ساتھ ہی ہیں اور اسٹریلیا کے نہیں بلکہ کینیڈا یوکے امریکہ ہر پردیش کے ساتھ ہی انہوں نے بہت بہت وشال کا ساتھ دیا چاہے اس میں ریلیا نکالنے کا کام ہوں انڈیا نمیسی اگھراو ہوں ہر پرکار کے ان لوگوں نے بڑا سہی یوگ دیا وہ کسی بھی برادری سے ہوں سب برادریوں کا بڑا پورن سہی یوگ ملا ہم بڑا دھنیاواد کرتے ہیں سب ہی کا میرا نام ساہیلا اور میں وشال کا بچپن کا ساتھ ہوں